موسیق موسیق اسلام علیکم آج ہے میچ نمبر ٢٠٥ ملتان سلطان اور کوئٹ ایک لیڈی ایڈر کے درمیان تو میری جو پریڈکشن ہے وہ ہے ملتان سلطان انشاءاللہ میچ جی جائے گا اور کوئٹا جو ہے نا وہ گھر چلا جائے گا کیونکہ کوئٹا نے ابھی تک جو ہے نا آٹ میچ کہلے اس میں صرف اس نے تین جی دے تو اگر آج وہ ہار گیا تو وہ باہر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا میری حساب سے اور دوسرا جو میچ ہے وہ ہے لاہور اور کراچی کا تو کراچی کے بارے میں میں کیا کہوں وہ کہہ دے نا کہ کیسے کہدو کے تک گیا ہوں میں جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں لیکن وہ یہ بابرعظم کے لیے سربیہ شیئر تو مجھے لگتا نہیں کہ بابرعظم اکیلے کچھ کر پائے گا اور کراچی جیتے گیا تو میری جو پریڈکشن ہے وہ ہے لاہور کل اندر جو ہے نا وہ جیت جائے گے کل جو میں جو ہے اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ پشاور میں جیت جائے گا اسلامباد سے اور پشاور میں جیت گیا پشاور نے دو سو چیئرن بنائے تھے جس میں محمد حارس نے پاندرہ بالوں پر پچاس کر دیے تھے وہ جو فاسٹسٹ فیفٹی ہے پی اسیل کی ہسٹری کی اس میں وہ جو ہے نا اس نے وہ ایکل کر دیا کامران اکمل کے ساتھ اور دو تین اور لوگ ہیں میں اس کا نام بھول گیا ہو تو اس نے سیونٹیرن بنائے ترٹی ٹو بالوں پر اور جب اس سے پوچھا بازد خان نے کہ یہ جو تو ٹیلنٹ آ رہا ہے نا پشاور سے کیوں آ رہا ہے کیونکہ محمد رزوان بھی وکٹ کیپر وہاں سے آ رہا ہے اور کے پی کے جو ہے نا ڈومیسٹک کی سب بھی وہ جیت رہے تو اس نے کہا کہ کیونکہ جو ہے نا کے پی کے والے محنت کرتے ہیں اس لئے ٹیلنٹ وہاں سے آ رہا ہے تو یہ جو ہے نا ان نائے ٹیلنٹ ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ محمد رزوان کے بعد اگر کوئی کیپر چاہیے پاکستان کو تو وہ محمد حارس چاہیے اچھا اس کے بعد اسلامباد نے ون نائیٹی سکس کر دیئے دس رن سے ہار گئے اعظم خان نے ایٹی فائف رن کیے فورٹی فائف پر وہ اچھا کیل ہے لیکن اگر آپ حارس اور اس کی کمپیرزن کرے تو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حارس نے سیونٹی بنائے تو جس ترٹی ٹو بالو پر اور اس نے ایٹی فائف بنائے فورٹی فائف بالو پر تو اگر اس کو پک کرنے میں کوئی ہو تو میں پک کروں گا محمد حارس کو صحیح ہے نا جس طرح اس کی اگریشن ہے اور محمد عظم کو دیکھا آپ اس کی فٹنس دے گیا اس کو ٹیم میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اور اگر آپ پوائنٹ سٹیبل کو دیکھو تو ملتان آل لیڈی کوالفائی کر چکا ہے لاہور کے پاس بھی بہت اچھا چانس ہے اس نے سات میں سے پانچ میں جیتے ہیں پشاور کا رنڈریڈ جو ہے وہ کوئیٹا سے ہے توڑا سا نیچے تو اگر یہ پوائنٹ ایکول ہوتے ہیں اور کوئیٹا اچھا کہلتا ہے دونوں میں جیتا ہے اور پشاور ایک میں جھار جاتا ہے تب پشاور باہر ہوگا تو میں لیکن میں کہہ رہا ہوں چانس بہت زیادہ ہے پشاور کا اور کیونکہ کوئیٹا اگر آج میں جھار گیا تو وہ باہر ہو جائے گا دوسرا ہے تو کوئیٹا اور کراچی جو ہیں میری سب سے باہر ہو رہے ہیں کراچی تو آلیڈی باہر ہو چکا ہے اور ابھی تک جو میں نے پریڈکشن کی ہے 24 میں جو میں اس میں 17 ٹھیک ہے اور صرف ساتھ غلط ہیں